یہ خطبہ نکاح کی مسنون عبارت ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دین ایک مکمل دین ہے اور دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو ہمارے دین نے ہمیں صرف نماز روزہ ہی نہیں سکھایا یہ بھی سکھایا ہے کہ شادی اور غمی کے موقع پر کیا کرنا ہے ازدواجی زندگی کی کیا زمداریاں ہیں شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق اور فرائز ہیں اس دنیا کی زندگی کو کس طرح پرسکون پر امن اور خوشگوار بنایا جا سکتا ہے کیونکہ اسی پر دوسری زندگی کی خوشی کا انحصار ہے ہمارے دین کو اسی لیے ایک مکمل دین کہا جاتا ہے کہ یہ زندگی کے ابتدا سے لے کر انتہا اور انتہا کے بعد تک کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے دین اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب انسان کی ساری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے اللہ کی رضا اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان کی ساری زندگی میں اس کی مرضی شامل ہو جائے یہ نہیں کہ کچھ حصہ اللہ کی مرضی کے مطابق کچھ اپنی مرضی کے مطابق کچھ لوگوں کی مرضی کے مطابق کچھ شیطان کی مرضی کے مطابق نہیں یہ کئی رنگ نہیں بس صرف ایک ہی رنگ اور وہ رنگ سبغت اللہ اللہ کا رنگ لیکن بات یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایسا کیوں نہیں اس کی کیا وجہ ہے یعنی جس دین کو ہم مانتے ہیں اس کا کوئی رنگ اس کی کوئی خوشی اور اس کا کوئی اثر ہماری عملی زندگی میں نظر نہیں آتا اس کی کئی ایک وجوہات ہیں لیکن سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ مختلف مواقع پر اسلام کی تعلیم کیا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ شادی کرتے ہیں لیکن مردوں کو نہیں پتا کہ شادی کے بعد ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں کن چیزوں پر گھرے لو زندگی کی خوشی کا انحصار ہے کن چیزوں کے بارے میں آخرت میں پوچھا جائے گا اسی طرح لڑکیوں کو بھی عموماً نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے فرائض کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے کچھ حقوق بتائے وہاں بندوں کے حقوق بھی بتائے ہیں اپنے حقوق کی کمی بیشی تو وہ ماف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق میں ایک دوسرے کے حق میں اگر کچھ کمی بیشی ہوئی تو جب تک بندے ماف نہ کریں اللہ تعالیٰ بھی ماف نہیں کریں گے اس لحاظ سے بھی شادی کے بعد کی ذمہ داریوں کو سمجھنا نہایت ضروری ہے ان ذمہ داریوں کا ایک خوبصورت سبق اس خطبے کے اندر بھی دیا گیا ہے شادی کے موقع کے حوالے سے اور بعد کے حوالے سے بہت سی تعلیمات خود اسی کے اندر پائی جاتی ہیں اسلام میں خوشی کے مواقع بھی تعلیم کے لیے استعمال ہوتے ہیں تاکہ مسلسل لوگوں کو یاد دہانی کرائی جائے ان کی ذمہ داریوں کی مثلا آپ دیکھیں کہ عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے لیکن اس روز بھی نماز کے ساتھ خطبہ ہوتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس موقع کی ذمہ داریاں کیا ہیں ہم ہر سال عید مناتے ہیں اور ہر سال نماز پڑھتے ہیں اور ہر سال خطبہ پڑھا جاتا ہے کیوں آخر ایک ہی چیز کیوں بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے کیونکہ انسان بھولنے والی چیز ہے کمزور چیز ہے خطاکار ہے تو بار بار کا سنتے سناتے رہنا انسان کی اصلاح میں مددگار ہوتا ہے لیکن افسوس یہ کہ ہمارے ہاں زندگی کے ہر معاملے میں نہایت سمجھداری کا شعور کا اور ہوش ہواس سے کام لینے کا ثبوت دیا جاتا ہے لیکن جہاں دین کی بات آتی دین کا معاملہ آتا ہے تو اس میں عام طور پر ہم سمجھ بوج استعمال نہیں کرتے مثلا آپ دیکھئے کہ یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے ہر شادی کے موقع پر لیکن کتنے لوگ ہیں جو شادی میں شریک ہوئے ہوں اور خود جن کی شادی ہو رہی ہو ان کو یہ پتہ چلا ہو کہ یہ کہا کیا گیا ہے عموماً عربی میں پڑھا جاتا ہے عربی میں سنا جاتا ہے صرف ایک برکت حاصل کی جاتی ہے اور اس کے بعد سب بکھر جاتے ہیں نہیں معلوم کیا کہا گیا اسی طرح ہماری نماز کا بھی یہی حال ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی رکوع میں چلے جاتے ہیں کبھی سجدے میں اور بہت کچھ پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں اور ہم کو بالکل نہیں پتہ ہوتا ہم نے کیا کہا ہے اور اس سب کا مقصد کیا ہے ہم دنیا بھر کی کتابیں سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں لیکن جب قرآن کھولتے ہیں تو ہم کو نہیں پتہ یہ کتاب ہم کو کیا کری لیکن پڑھ ضرور لیتے ہیں کیونکہ دل میں ایک محبت تو ہے اس کتاب کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ تو بات یہ ہے کہ صرف محبت سے بات نہیں چلے گی جب تک کہ اس کا حق ادا نہ کیا جائے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے اس خطبے کے الفاظ پر غور کریں اور میں اور آپ ہم سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ذہن میں لائیں جہاں کوئی کمی کتا ہی ہے اس کو پورا کریں یاد رکھئے کہ دین کی باتیں ہم کو جکڑنے کے لیے یا ہم کو پریشان کرنے کے لیے یا ہم پہ بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں آئیں یہ دراصل ہماری ہی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ہیں عموماً ہمارے ہاں دین سے ایک فرار کی کیفیت پائی جاتی ہے کہ شاید کوئی اللہ کی بات سن لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی تو پھر بڑی پابندی کرنی پڑے گی اور بڑی مشکل ہو جائے گی زندگی لیکن یہ ایک غلط فہمی ہے ہماری زندگیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر بھی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جارہی اور اس حقیقت کو سب سمجھتے ہیں لہذا کھلے دل کے ساتھ پوری خوشی کے ساتھ پورے احساس کے ساتھ ہم سب ان باتوں کو سنیں تاکہ دین سے خوف نہیں دین سے محبت پیدا ہو جب کسی بھی چیز میں انسان کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے تو قدرتی طور پر اس چیز سے دلچسپی بڑھ جاتی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فیہی ذکرکم اس میں تمہارا ہی ذکر ہے یہ تمہاری باتیں ہیں اس میں تمہارے لئے رہنمائی ہے لہذا جو ہماری باتیں ہیں جو چیز ہمارے لئے ہیں اس کو پھر ہمیں اپنا سمجھ کر لینا ہے کسی اور کا نہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ الفاظ کیا بتاتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا ہے ان الحمدللہ یقیناً تعریف اور ساری تعریف اور شکر اللہ کے لئے شادی کا موقع خوشی کا موقع اللہ کا شکر کیوں؟ اس لئے کہ بندہ مومن سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی میں جو بھی کوئی خوشی آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیئے آتی ہے اور دینے والے کا شکر ادا کرنا لازم ہے اور یہ شکر گزاری نعمتوں کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے اور انسان کے دل کی گہرائیوں میں ایک خوشی کا احساس پیدا کرتی لہذا بندہ مومن خوشی کے موقع پر اور کسی غم کے موقع پر اپنے رب کو نہیں بھولتا آپ دیکھیں کہ جب ہمیں کوئی اچھی خبر ملتی کوئی گوڈ نیوز یا خدا نہ خاصتہ کوئی بیڈ نیوز تو سب سے پہلے ہمارے دل میں کس کا خیال آتا ہے کون یاد آتا ہے جس کو ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں مثلا اپنے بچوں میں سے دوستوں میں سے کوئی بھی جس کے لئے دل میں بہت جگہ ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ ہر چیز اس کے ساتھ شیئر کریں سب سے پہلے اس کو بتائیں اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو سب سے زیادہ چاہی جانی چاہیے ہماری ساری محبتیں اور سب سے بڑھ کر محبت اس سے ہونی چاہیے سب سے بڑھ کر خوف اس کا ہونا چاہیے سب سے بڑھ کر اس کی ناراضگی کی فکر ہونا چاہیے لہٰذا اس خوشی کے موقع پر بھی سب سے پہلی یاد اس کی آنی چاہیے اور دل میں یہ احساس غالب رہنا چاہیے کہ یہ خوشی مجھے میرے رب نے دی ہے آپ دیکھئے کہ ماں باپ کتنی کوشش کرتے ہیں کہیں اچھا رشتہ ہو جائے شادی کا موقع آئے تصور ہی میں سب خوش ہونے لگتے ہیں کہ شادی کا موقع آئے گا سب بکٹھے ہوں گے ایسے اور ایسے خوشی منائیں گے لیکن یہ موقع جب ہی آتا ہے جب اللہ چاہتا ہے اور خوشی مکمل بھی جب ہی ہوتی ہے جب وہ چاہتا ہے ورنہ تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ این خوشی کے موقع پر غم آجاتے ہیں نستعینہو ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں جی ہاں زندگی کے اہم موڑ پر اہم فیصلوں میں اپنے رب کی مدد ضروری ہے رب کی مدد کیوں مانگی جاتی ہے کیونکہ انسان فطری طور پر اندر سے کمزور ہے ہم کتنے بھی بہادر بنے ہم کتنے بھی طاقتور بنے لیکن ہم ہیں اندر سے کمزور چھوٹی سی چیز بھی اندر حل چل مچا دینے کے لیے توڑ پھوڑ کر دینے کے لیے کافی ہو جاتی آپ خوش بیٹھے ہیں کسی کی ایک چھوٹی سی چیز آپ کو اندر تک ڈسٹراب کر دیتی ہے پھر زندگی کے اہم مرحلوں میں تو انسان کیا چاہتا ہے کہ کوئی ایسا ہو جس پر میں اپنے سارے بوجھ ڈال دوں جس کے حوالے میں ساری مشکلات کر دوں اور وہ میری مدد کرے اور ہو بھی وہ ایسا جو مدد کر سکتا ہو اس لیے مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا کہ زندگی کے ہر اہم حصے میں ہر مشکل میں ہر فکر والی بات میں سب کچھ اس کے حوالے کر دو اس سے مدد مانگو اس سے دعا کرو نستعینہو ہم اس سے مدد چاہتے ہیں اس اہم موڑ پر کہ خیر و آفیت سے سب کچھ درست ہو جائے اور آئندہ زندگی میں لڑکی اور لڑکے کا نبھا بھی بہت اچھا ہو جائے ونستغفرہو اور ہم اسی سے بخشش چاہتے ہیں عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ بخشش بس اس وقت مانگی جاتی ہے جب انسان بہت گناہ کر لے لیکن بندہ مومن ہر حال میں اللہ سے بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے کہ معلوم نہیں کوئی انجانے میں ایسی بات نہ ہو گئی ہو بھول چوک کر نہ ہو گئی ہو غلطی سے نہ ہو گئی ہو بے سوچے سمجھے نہ ہو گئی ہو کہ جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے نستغفرہو ہم اس سے بخشش چاہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو کبھی گناہ نہیں کرتے تھے وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں دن میں ستر سے سو بار استغفار کرتا ہوں کہ جب رب نعمت دے تو میں اسی کا شکر گزار ہو جاؤں جب دین کی تکمیل ہوئی تو اس وقت بھی سورة النصر میں کیا فرمایا گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربکا وستغفر کہ جب اللہ کی مدد آ جائے لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوں نبوت کے مشن کی تکمیل ہو جائے تو آپ اللہ کی حمد و سنا کیجئے تسبیح کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے انہو کانا توابا بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لئے بھیجے گئے جب وہ مکمل ہوا تو کیا کہا گیا اب خوشی کیسے منائیے فسبح بحمد ربکا وستغفر اپنے رب کی تسبیح کیجئے اور استغفار کیجئے تو خوشی کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ معافی مانگتے رہنا کہ ہماری کسی بات سے آپ ناراض نہ ہو یہ بہت ضروری ہے اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارا رب جب ہم کو خوشیاں دیتا ہے تو ہم ایسے کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں عام حالات میں شاید گناہ کچھ کم ہوتے ہوں لیکن خوشی کے مواقع پر عموماً ہر حد پار کر دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں پھر کیا ہوا خوشی کا تو موقع ہے شادی کوئی روز روز تھوڑی ہوتی ہے اب آج بھی یہ کام نہیں کریں گے تو کب کریں گے مثلاً آپ دیکھیں کہ عام دنوں میں نماز اپنے وقت پر پوری ہو رہی ہے جو ہی شادی کا اندامہ شروع ہوتا ہے شاپنگ ہو رہی ہے بازار جا رہے ہیں نمازیں لیٹ ہو رہی ہیں قضاء ہو رہی ہیں اور عذر کیا ہے بہت مصروفیتیں کیا کریں کہ شادی کے لیے سب جمع ہیں تو سب کی نمازیں اوپر تلے ہو رہی ہیں باز وقت راتوں کو بہت تاخیر ہو جاتی صبح کی آنکھ نہیں کھلی اور پھر دلھن کے لیے خاص طور پر یوں لگتا ہے جیسے لکھ دیا گیا ہو کہ نماز کی چھٹی کہ کچھ گھنٹے تو اس کو بیوٹی پارلر میں گزارنے ہیں اب اس وقت کیسے اٹھے وہ بیچ میں عدورہ سب کام چھوڑ کر گئے کہ ٹائم ہی یہی ملا ہے کہ لو آتے ہی اب نماز پڑھنا چاہتی دوسری ڈسٹرب ہوں گے میری نماز سے دوسروں کو تکلیف کیا دینا لہذا طرح طرح کے عذر بہانے کر کے ہم اپنے فرض کو ایک طرف ڈال دیتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ عام طور پر ہم جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو غیبت چغلی اور ان چیزوں کا موقع کم آتا ہے جب خوشی کے موقع پر اگلے پچھلے نئے پرانے سب لوگ کٹھے ہوتے سب رشتہ دار پھر پچھلے گلے شکوی یاد آ جاتے پھر ناراضگی یاد آ جاتی پھر ایک دوسرے کے راز کھلتے ہیں کھولے جاتے ہیں وہ اس کا شکوہ اس سے کر رہا ہے وہ اس کی عیبت اس سے کر رہا ہے وہ اس کے دکڑے اس کے سامنے کھول رہا ہے اور اس طرح بہت ساری غلط باتیں زبان سے نکلتی ہیں یہی خوشی کے مواقع بہت سی ناراضگیوں کا سبب بن جاتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی مجلس میں ہوتے ہیں شادی کے موقع پہ اچھا پہننا اچھا کھانا کو منع نہیں ہے اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق کریں اسراف نہ ہو کیونکہ اسراف کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پسندنے قرآن پاک میں آتا ہے اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيْعَاتِينَ فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اپنی حدود سے باہر نکلنا قرض لے لے کر بڑے بڑے کام ایسے کرنا کہ جس سے ایک دھاک بڑھ جائے ایک نام بن جائے یہ ایک پسندیدہ چیز نہیں ہے لیکن ہم ایسے مواقع پر صرف دکھاوے کے لیے صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے ہم اس نیت سے بسا اوقات پہنتے بھی ہیں پہناتے بھی ہیں دلن کو چڑھاتے بھی ہیں تو اسلام میں ریاکاری دکھاوا اسراف یہ سب ناپسندیدہ چیزیں پھر آپ دیکھیں کہ شادی کے مواقع پر کیا کرتے ہیں کہ جب تک بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کا جائزہ لیتے رہے تو اس نے کیا پہنا اس نے کیا پہنا کسی کو دیکھ کے خوش رہے کسی کو دیکھ کے گڑھے پھر جب گھر واپس پلٹتے ہیں تو کیا گفتگو ہوتی کبھی غور کیا ہم نے ضرور بات کرتے ہیں وہ دیکھا فلاں کی شکل کیسے لگ رہی تھی اس کو تو یہ کپڑے سوٹی نہیں کر رہی اور اس کو اس عمر میں کیا چاہو آیا کہ وہ اتنا کچھ بہن کے آگے کسی کے ناک پہ تفسرہ کسی کے میک اپ پہ تفسرہ کسی کے کپڑے پہ تفسرہ مومن تو کسی کا مزاق نہیں اڑاتا اس کی گفتگو تو ایسی نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کی شکل و صورت پہ بات کریں ان کے لباس پہ بات کریں کسی کی غربت کا مزاق اڑائے کسی کی امارت کا مزاق اڑائے تو یہ سب کام عموماً ایسے یہ موقعوں پر جنم لیتے ہیں اس لیے ایک طرف تو ان سے احتیاط لازم اور دوسری طرف نستغفر ہو کہ ہماری کسی بات سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو ہم اس سے معافی چاہتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا اور ہم اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے کیونکہ انسان کا نفس اسے برائی پر اکساتا ہے چھوٹی سی بات کسی کی مائن کی تو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اس سے دگنا نہ اس کو سنا دے کسی کی طرف سے تھوڑی سی تکلیف پہنچے تو جواب دینا لازم ہے یہ کیسے ہو سکتا ہم چھو بیٹے رہے اور چاہے اس میں بات بڑھ جے اور اور کام خراب ہوتا ہے تو وہ اپنا غصہ تکھنڈا کر لیں لہٰذا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ اِنَّ النَفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُو یقیناً نفس تو انسان کو برائی پر اکساتا ہی رہتا ہے برائی پر آمادہ ہی کرتا ہے وہ تو برائی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے لہٰذا نفس کی ایسی باتیں جو انسان کو دنیا میں بھی نقصان دے تو ان کو ماننے میں خسارہ ہی ہے اور دیکھیں کہ نفس کا شر ہوتا کیا ہے دل کی تنگی حسد بغس حرس لالچ تمہ دوسرے کے لیے برے خیالات بدگمانی نیگٹیو ٹھنکنگ یہ سب کچھ نفس کا شر ہے خود کو بڑا سمجھنا لوگوں کو حقیر سمجھنا اپنی کسی خوبی کا بہت زوم ہونا یہ ساری چیزیں نفس کے شر میں آ جاتی ہیں سب سے پہلے نفس کے شر کا شکار ہوا تھا شیطان اور اس نے کیا کہا تھا اَنَا خیرم منہو میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من ناروں وخلقتہوں من تین مجھے تو نے آگ سے بنائے اس کو مٹی سے میں اس کے آگے جھک نہیں سکتا ہم دیکھیں کہ اَنَا کا شکار لوگ دراصل شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں اور عام روز مرہ زندگی میں جتنی بھی خرابیوں ہوتی اگر ہم ان کو انیلائز کریں تو ہم دیکھیں گے کہ انسانی تعلقات کو بگاڑنے کے پیچھے بھی نفس ہوتا ہے لوہ ہم ایسے ہی گئے گزرے ہم دوسرے سے کم تر ہیں ہم کیوں جھکیں ہم کیوں اس کی بات مانیں ہم اس کے کہہ میں کیوں آئیں ہم کیوں معافی مانگیں چاہے خصور ہمارا اپنا تو ہم بساوقات اس نفس کی وجہ سے بڑے بڑے نقصان اٹھاتے ہیں لیکن صرف اس ایک کو بچانے کے لیے بندوں کو بھی ناراض کرتے ہیں رب کو بھی ناراض کرتے ہیں اسی طرح اللہ کی اطاعت میں جو چیز حائل ہوتی ہے وہ بھی انسان کا نفس ہے اور بندوں کا حق ادا کیوں نہیں ہوتا اس میں بھی انسان کا نفس آڑے آتا ہے آپ دیکھیں کہ شادی کے بعد انسان کی عبادت کی قبولیت کا انحصار شہر اور بیوی کے باہم ایک دوسرے کو راضی اور خوش رکھنے پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرم و عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شہر کی اطاعت کرے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائیں شہر کی خوشی اور شہر کی اطاعت جنت میں جانے کا سبب ہے جہاں نماز ضروری ہے وہاں شہر کی بات ماننا بھی ضروری ہے لیکن عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو شہر کا حق ادا نہیں بھی ہو تو خیر ہے کوئی بات نہیں نہیں یہ دونوں ہی برابر ہیں لیکن عموماً ہمیں شہر کا حق ادا کرنے میں یا شہر کو بیوی کا حق ادا کرنے میں کیا چیز مانے ہوتی ہے کیا چیز رکاوٹ بن جاتی ہے انسان کی انا اس لیے اس چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی جو انسان کے اچھے تعلقات کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے شہر کے بعد آپ دیکھیں شہر اور بیوی کے جھگڑے کو بڑھانے میں جو چیز اہم کردار ادا کرتی ہے وہ انسان کا نفس ہے مجھے یہ کیوں کہا مجھے یہ کیوں بول دیا میری انسلٹ کر دی مجھ سے معافی نہیں مانگی اور بعض اوقات انسان قصور ہوتے ہوئے کیوں نہیں دوسرے سے معافی مانگتا کہ اس میں میری بیزتی ٹوٹ تو جاؤں گی لیکن جھگوں گی نہیں یہ سب کچھ نفس کے شر سے ہوتا ہے انسان وہی محبت حاصل کر سکتا ہے جو جھکنا جانتا ہو جو دینا جانتا ہو وہی قدر پا سکتا ہے جو دوسروں کی قدر کرنا جانتا ہو ایک اتنے سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیوانہ اور دوسروں کو دینے کے لیے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے محبتِ خوشیاں اور مسکراہتیں بکھرنے کے لیے جھکنا نہایج ضروری ہے آجزی بڑی پسندیدہ ہے آجزی اللہ کے سامنے بھی پسندیدہ ہے اور اللہ کے بندوں کو بھی پسندیدہ ہے اس لیے خاصتار پر اس موقع پر کیا کہا گیا نَعُذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّعَاتِ آمَالِنَا اور اپنے برے آمال کے شر سے بھی ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے آتی ہے کہ انسان جب اپنے زمین کے خلاف جا کے کوئی بات کرتا ہے زمین اسے چین نہیں لینے دیتا اندر ایک گلد پیدا ہوتی ایک پریشانی ہوتی اور مسلسل جب انسان خلاف برزی کرتا ہے ان حدود کی تو یہ پریشانی بڑھتی چلی جاتی اس لیے اگر ہم سے کچھ گناہ ہو چائیں تو ان کے برے نتائج سے تو ہم کو بچا لینا جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا اور وہ ہدایت کس کو دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے تڑپ ہوتی ہے دنیا کے باقی استعمال کی چیزیں تو اللہ تعالیٰ بغیر مانگی بھی دے دیتا ہے مثلا ہم نے اپنی آنکھیں مانگی نہیں تھی اپنا دل مانگا نہیں تھا اپنا رزق مانگا نہیں تھا بہت سے چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود بخود ہم کو دی لیکن ہدایت صرف اس کو ملتی ہے جو مانگتا ہے جو طلب کرتا ہے ورنہ تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر بھی بہت سے لوگ ہدایت سے بہت دور ہوتے ہیں وَمَيُدْلِ الْفَلَاحَ دِيَلَا اور جس کو وہ بھٹکا دے اور وہ جبرن زبردستی ظلمن کسی کو نہیں بھٹکاتا جو اس کے رستے پر آنا نہ چاہے پھر وہ کیا کرتا ہے اس کو آزادی دیتا ہے دنیا کی ہاتھ تک اچھا میری طرف نہیں آنا چاہتے کہیں اور جانا چاہتے جاؤ کیونکہ آزادی جو دی اس نے اور جس کو وہ چھوڑ دے اسے پھر کوئی اور پکڑ کے لا نہیں سکتا کیونکہ وہ صرف ظاہر نہیں دیکھتا وہ ہمارا اندر بھی دیکھتا اس کو پتا چل جاتا ہے کہ کس کے دل میں میری کتنی چاہت اور محبت ہے کون مجھ کو خوش کرنا چاہتا ہے کون میری رضا چاہتا ہے اور کون مجھ سے مو موڑتا ہے ہم زبان سے چاہے کتنا بھی کہیں لوگوں کو پتا نہ چلے مگر اس کو تو پتا چل جاتا ہے وہ پھر اندر کی بات پر فیصلہ کرتا ہے آپ دیکھئے کہ اگر ہم کو پتا چل جائے کسی انسان کے بارے میں کہ یہ ہمیں نہیں چاہتا یہ ہم کو پسند نہیں کرتا یہ ہم سے ملنا نہیں چاہتا بتائیے آپ اس سے ملنا چاہیں اگر آپ کو کسی کے دل کا پتا چل جائے کہ یہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا یہ مجھ کو پسند نہیں کرتا یہ میرے پاس آنا نہیں چاہتا تو آپ بھی اسی طرح پسند نہیں کریں اس مثال سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو پتا چل جاتا ہے کہ ایک بندہ میری طرف نہیں آنا چاہتا وہ مجھ کو پسند نہیں کرتا دنیا کی حد تک اس کا قانون کیا کہ وہ زبردستی نہیں کرتا جبرن پکڑ کے نہیں لاتا کہ نہیں ضرور میرے بندے بن کے رہو اس لیے کہ اس نے بے شمار مخلوق کو ایک قائد قانون کا پہلے سے ہی پابند بنا رکھا بس سورت چاند وغیرہ ہے ان سے ان کی مرضی نہیں پوچھی جاتی کہ تم تلو ہونا چاہتے ہوئے تو مگر انسان کے ساتھ یہ نہیں انسان کو عقل شعور سمجھ اور ضمیر نام کی چیز دے کہ دنیا میں آزاد چھوڑا اب چاہو تمان جاؤ چاہو تو میری طرف آؤ نہیں چاہتے تو نہ سہی جس کا دل چاہے ایمان لائے جس کا دل چاہے انکار کرے کوئی جبر نہیں زبردستی نہیں ایسے میں جو اپنی خوشی سے کچھ بھی طلب رکھتا ہو اس کی طرف جانے کی اس کے لیے وہ راہیں کھول دیتا ہے پھر اس کے لیے وعدہ ہے ایک قدم بس چلو دس قدم میں تمہاری طرف آؤں گا اس لیے عام طور پر اس بات کو سمجھنے میں کنفیوزن ہوتا ہے کہ جب اللہ ہی نہیں چاہتا ہم کوئی دایت دینا تو ہم کیا کریں نہیں اس سے پہلے خود سے پوچھیں کیا ہم خود چاہتے ہیں ہم نے اس کے لیے کتنی کوشش کی کیونکہ جس چیز کا انسان چاہتا ہے اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے ازدواجی زندگی میں بھی انسان کو اللہ تعالی کی رہنمائی اور مدد اس کے بعد کلمہ شہادت ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمدن عبدہو و رسولو میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول اس کا کیا مطلب ہے اور شادی کے موقع پہ کلمہ کیوں پڑا جا رہا ہے ایمان کی تجدید کے لیے اس بات کے احساس اور اظہار کے لیے کہ ہم اللہ ہی کو اپنا رب مانتے ہیں اسی کو معبود سمجھتے ہیں اسی کی عبادت کریں گے اسی کی اطاعت کریں گے اسی سے دریں گے اسی کے لیے یہ تعلق جوڑ رہے ہیں اسی کا نام لے کر یہ اہد کر رہے ہیں اور اس کے آگے جواب دہی کے در سے ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب کیا ہے کہ اس زندگی میں جو تعلیمات ان کی طرف سے میرے لیے آئی ہیں ان کو بھی ہم مانیں گے ہمارے لیے بہتری نمونہ وہی ہیں ہمارے لیے ان کی سنت ان کا طریقہ ست طریقوں سے زیادہ اچھا ہے پر خطبہ نگاہ میں تین آیات ہیں جن میں چار دفعہ تقوی کا حکم ہے پہلی آیت ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کا ڈر اختیار کرو اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو شادی کا موقع ہے خوشی کا موقع ہے بار بار کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو کیوں؟ اس لیے کہ دو انسانوں کے تعلقات کبھی بھی خوشگوار ہو نہیں سکتے جب تک ان کے درمیان اللہ کا خوف موجود نہ ہو کیونکہ تقوی دل میں ہوتا ہے نا کہ دل میں خدا کا خوف تو تقوی ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اپنے دل کی بھی حفاظت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے خبردار وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے تو دل کی بھی حفاظت جب تک نہ ہو اس وقت تک تقوی نہیں ہوتا اور تقوی کہ دل کی حفاظت کے ساتھ انسان دوسرے سے معاملہ کرے کہ دل میں بھی کسی کے لیے برا نہ رکھے کیونکہ اگر نیت اچھی نہ ہو تو بظاہر انسان کتنی بھی خوش آمد کرتا رہے وہ دوسرے کے دل پہ جا کے نہیں لگتی فریبکاری ریاکاری دکھاوا اور اوپر اوپر سے خلوص کو ظاہر کرنا یہ زیادہ دن تک انسان نہیں کر سکتا اس لیے کیا فرمایا خدا سے ڈڑو کسی پر ظلم نہ کرو زیادتی نہ کرو اب دیکھئے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں یا خاص طور پر شادی کے بعد لڑکیوں کو جو مسائل ہوتے ہیں اس میں بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ دونوں فریقوں کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا انسانی تعلقات کی خوشگواری اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا احساس اور اللہ کا ڈر ہو تقوی میں صرف ڈر ہی نہیں اس کی محبت بھی آتی ہے اس کا احساس بھی آتا ہے کسی نے کہا تھا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا کیونکہ جو شخص خدا سے نہ ڈرتا ہو آپ اس کے شرح سے بچ ہی نہیں سکتے وہ جب چاہے جھوٹ بول دے جب چاہے آپ پہ الزام لگا دے جب چاہے آپ کو تانہ دے جب چاہے آپ کا ناتکہ بند کرے آپ کو عذیت دے ستائے جو چاہے آپ کے ساتھ کرے آپ دیکھئے کہ شادی کے بعد عموماً کمپلیکیشنز کیوں ہوتی ہیں کبھی غور کیا آپ نے شہر اور بیوی کے تعلقات میں خرابی کیوں آتی ہیں ساس بہو کے تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں کیونکہ بہت سے باتیں کو ٹویسٹ کر کے کچھ سے کچھ کر دیا جاتا ہے بات کچھ ہوتی ہے بنا کچھ لیا جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا اس لیے کہ خدا کا خوف نہیں ہوتا شادی کی خوشی کی بنیاد کیا ہوتی ہے شہر اور بیوی کا وہاں میں ایک دوسر پر اعتماد یہ اعتماد وہاں زیادہ ہوگا جہاں خدا کا خوف بیچھ ہو کیونکہ شہر کو بھی اتمنان ہوگا میری بیوی مجھ کو چیت نہیں کرے گی بیوی کو اتمنان ہوگا کہ میرا شہر مجھ سے بے وفائی نہیں کرے گا مجھے دھوکہ نہیں دے گا میرے حقوق ادا کرے گا میرے بارے میں اللہ نے جس کی ذمہ داری ڈالی اس کو پورا کرے گا ہم عموماً سمجھتے کہ شادی کی خوشیوں کا انحصار زیادہ اچھے کپڑے پر زیادہ خوبصورت جوری پر زیادہ اچھے گھر پر زیادہ اچھی جاب پر شہر کی یا زیادہ پڑی لکھی بیوی پر ہے نہیں یہ سب چیزیں ٹھیک ہے مددگار ہیں لیکن جب تک دونوں میں خدا کا خوف نہ ہو تو تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے بساؤں کا دونوں ایک دوسرے کے لیے عذیت کا سبب بنے رہیں آپ نے دکھا گا کہ کچھ عورتوں کو یہ شکایت ہوتی کہ شوہر مارنے پیٹنے پہ اتر آتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کھانے میں نمک کی زیادہ ہو گیا دروازہ اچھے کیوں بند ہو گیا بچے کو کیوں ڈانڈ پڑے ہر وقت عورت ظلم و ستم کا نشانہ بنی رہتے ہیں کیوں اس لیے کہ خدا کا خوف نہیں اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کا حساب لے گا جو کسی پر بھی جبرن ظلمن زیادتی کی جائے پھر اس لیے آپ نے دیکھا گا کہ بظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی لیکن ایموشنلی ٹارچر کیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ تانے تم جہیز کیا لے کر آئی تمہارے ماں باپ نے میری عزت نہیں کی تمہارے بھائی نے یہ کر دیا تمہاری بہن نے یہ کر دیا اور اسی طرح بیوی کی طرف سے شکوے اور شکایات شہر کے لیے تمہاری ماں ایسی ہے تمہاری بہنیں ایسی ہیں میں نے اس گھر میں آکے کوئی سک نہیں پایا اور اس میں کچھ چھوٹی موٹی بات ہو بھی تو کچھ بڑھا لی جائے کیوں بڑھا لی جاتی ہے اس لیے کہ خدا کا خوف جو نہیں تقوی جو نہیں تقوی ہی وہ چیز ہے جو انسان کو بیلنس دیتا ہے بات کرتے ہوئے احساس دیتا ہے اور اگر کوئی غلط بات مو سے نکل بھی جائے تو جب انسان کو احساس ہو تو پھوراں پلٹ بھی آتا ہے ساری یہ میری غلطی یہ میرا قصور ہے یہ کہ انسان کو پتا ہے کہ میں بندوں سے چھپ سکتا ہوں اللہ سے نہیں چھپ سکتا اور پھر حق کا تکاتی کیسا تقوی جیسا تقوی کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو اللہ کی اطاعت پر تمہاری موت آئے ہوتا ہے ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے انسان اپنے اپنی زندگی گزارتا ہے شادی کے بعد شوہر بیوی بیوی شوہر کے انفلس میں آ جاتی اور بہت سے چیزیں ایک دوسرے کی خوشی کے لیے غلط کرنے لگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی فرما نہیں تمہیں اللہ ہی کا تابدار اور فرما بردار ہونا ہے پھر دوسری آیت اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا یعنی مرد ہو یا عورت سب کی اصل ایک ہے اور یہ بات پیسلی ضروری ہے نہیں اس موقع پر کہنا کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ احساس پائے جاتا ہے کہ عورت ایک کم تر چیز ہے ضروری نہیں ہر جگہ لیکن جہاں دین دنیا دونوں کی تعلیم نہیں وہاں عموماً عورت کی کوئی عزت نہیں اس کو ایک نوکرانی بنا کے بعض اوقات گھر میں لائے جاتا ہے بعض اوقات اس کی کوئی عزت نہیں کوئی اس کی حیثیت نہیں کوئی اس کا مقام نہیں کوئی اس کا مرتبہ نہیں کوئی اس کا حق نہیں اس جیسے چاہو اسے استعمال کرو نہیں دونوں ہی انسان ہونے کے ناتے محترم ہیں دونوں کی اصل ایک ہے دونوں انسان ہیں جیسا دل مرد کے اندر ہے ویسا ہی عورت کے اندر ہے بلکہ زیادہ نازک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں معاملہ کرتے ہوئے فرمایا تھا رفقن بالکواری نرمی سے آئینے ہیں کرسٹلز ہیں ہینڈل ویڈ کیئر محبت کا معاملہ کرنا جیسے آپ دیکھیں نا کہ شیشے کا برطن اور جو زیادہ مہنگا ویسا کرسٹل ہو تو کتنا احتیاط سے اٹھاتے رکھتے ہیں عورتوں کے ساتھ سلوک میں یہی مثال دی گئی کہ جیسے آئینے کو احتیاط سے اٹھاتے ہو شیشے کی چیز کو احتیاط سے اٹھاتے ہو احتیاط سے رکھتے ہو کہ کہیں درار نہ آجائے کہیں سکریچ نہ آجائے کہیں ٹوٹ نہ جائے ایسے ہی ایک دوسرے کے اور خصوصاً عورت کے جذبات کا احترام کرنا اس سے محبت سے پیش آنا کیونکہ ایک لڑکی جب اپنا گھر بار چھوڑ کر آتی ہے تو اس کے لئے سب کچھ اجنبی ہوتا ہے اسے عام حالات سے بڑھ کر محبت چاہیے ہوتی حتیٰ کہ وہ اس گھر سے معنوس ہو جائے لیکن بساو کا سسرال کی ایکسپیکٹیشنز فوری طور پر بہت بڑھ جاتی ایک ایک چیز میں پورا جائزہ لیا جاتا ہے دوربین لگا کے کھنگالا جاتے کیا آتا ہے کیا نہیں آتا اگر اسی جگہ اپنی بیٹی کو رکھا جائے تھا ہو سکتا ہے اس سے بھی گئی گزری ہو لیکن بیٹی کے قصور کبھی نظر نہیں آتے محبت جو ہے مگر کسی کے بیٹی جب آتی ہے تو اس کی چھوٹی چھوٹی بات بھی بہت بھاری لگنے لگتی اور چھوٹی چھوٹی چیز پر انسان مایوس ہونے لگتا دل ہارنے لگتا یہاں تو گزارا مشکل حالانکہ ایک پودا کہیں سے آپ نرسری سے لاکہ گھر لگاتے ہیں اپنے لان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو جڑ پکڑنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے اور پہلے وہ مرجھاتا ہے پھر وہ جڑیں پکڑتا ہے پھر وہ مضبوط ہوتا ہے پھر برگوبار لاتا ہے پھول اور پھل لاتا ہے بالکل ایک بچی جب نئے گھر میں آتی ہے ایک اہم مقام حاصل کر لیتی تو ایک نئے پودے اور ایک برپور درخت میں بہت فرق ہوتا ہے کسی آنے والی بچی کو اپنے اوپر کیاس نہیں کرنا چاہے مثلا ساس ہی ہے یہ نہ سمجھے کہ جو ہنرسکلز مجھ کو آتے ہیں وہ آنے والی بچی کو بھی سب آتے ہیں نہیں اگر ساس اس کو صرف اپنی بیٹی سمجھ لے اور اتنا ہی معاف کر دے جتنا اپنی بیٹی کو معاف کر دے مثلا اپنی بیٹی دس مجھے دن تک سوتی رہے تو ہم کہتے ہیں ہائے بچی آنا تھک جاتی بچاری کیا کر اگر بہو ایسا کر لے شامت آ جاتی دبل سٹینڈرز ہیں نا ہمارے اسی لئے ہمارے گھروں میں خوشی نہیں ہوتی خود بیمار ہو تو کچھ اور چاہیں گے بہو بیمار ہو کچھ اور سٹینڈرز یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے تعلقات کو خراب کر کے رکھ دیتی ہیں تو شہر کو کیا سمجھا گیا دونوں ایک اصل سے ہو عورت کی بھی عزت ہے اسے بھی احترام دینا ہوگا اسی طرح شہر کی بھی عزت یہ نہیں کہ مسئلہ نہ کر لڑکی کسی زیادہ بہتر گھرانے سے آئیے بہتر سے مراد یہ کہ کسی بھی اعتبار سے علم مال یا کسی بھی شان و شوقت کے اعتبار سے جو دنیاوی میار عام طور پر پائے جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ آ کر یہ سمجھے کہ میں بڑی ہوں اس لیے کہ میرا شہر کما کے لارا ہے وہ ساری عام دنی مجھ کو ملنی چاہیے ہر جگہ میری مرضی ہونی چاہیے اور ساس اور سوسر اور باقی رشتہ سب ریٹائر ہوں وہ اپنا کام کریں اب حکومت میری ہے تو یہ رویہ بھی درست نہیں ہے کسی بھی گھر میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے ابتداء حقوق مانگنے سے نہیں خدمت کرنے سے ہونی چاہیے جب دینے والے ہوں گے تو ملے گا بھی کہ یہاں پر کیا فرما ہے دونوں کی اصل ہے کہ خلقکم من نفس واحدتن ایک جان سے بنایا تم کو وَخَلَقَ مِنْحَا زَوْجَهَا اسی سے اس کا جوڑا بنایا یعنی عورت ہو یا مرد دونوں ایک اصل سے ہو اس لحاظ سے دونوں میں فرق نہیں ہاں دونوں کے حقوق اور ذمہ داریاں الگ ہیں وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَسِیرًا وَنِسَاءً اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی دنیا میں جتنے انسان نظر آتے ہیں یہ صرف تنہا کسی مرد کا کمال نہیں تنہا کسی عورت کا نہیں یہ دونوں کے ملاب کا نتیجہ ہے لہٰذا ایک خاندان کو بنانے کے لیے دونوں پلرز برابر ہونے چاہیے کہتے ہیں کہ گاڑی کے دو پئی ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ ہوں گے اور ویل بیلسنگ ہوگی تو پھر ہی گاڑی چلے گی اگر ایک پئیہ بڑا لگا دیں ایک چھوٹا لگا دیں ایک زیادہ اچھا لگا دیں ایک پنکچر لگا دیں تو گاڑی نہیں چلتی تو دونوں ہی کو ایک تو یہ کہ اپنی اپنی جگہ لگنا چاہیے ایک ہی جگہ نہیں دونوں کو لگ جانا چاہیے اور دونوں کے درمیان ایک بہترین طریقے سے کوارڈینیشن کوپریشن ایک دوسرے کی عزت احترام بیلنس یہ چیز زندگی کو خوشکوار بناتی ہے پھر فرمایا وَتَّقُ اللَّهَ اللَّهَ سے ڈرو یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ سے ڈرنے سے بات شروع کی جائے پھر تھوڑا گزرے اور کہیں خرابی ہو تو پھر اللہ سے ڈرو پھر چلے ہو پھر کچھ کمی بیشی پھر اللہ سے ڈرو اور جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں جب اس کا خوف نکلتا ہے اس طور پر خدا سے ڈرو کیونکہ رشتہ داری کا معاملہ ہاں وہ ماں باپ کی طرف سے ہو یا سسرال کی طرف سے رشتوں کو کاٹنے والا اللہ کا ناپسندیدہ انسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاتِ الرَّحِمْ رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا دنیا بھی جہنم ہو جاتی ہے تو اگلی جنت میں اس کو کیا کرنا ہے جاگے اس نے تو یہی اپنے لئے پسند کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں پر نہیں اترتی جو رشتوں کو کاٹتے ہیں جو رشتوں کا احترام نہ کریں اور آپ نے دیکھا گا کہ بساوقت ایک دلن کے آنے سے یا ایک رشتے کی وجہ سے ہندان میں ایسے تفرقے پڑتے ہیں کہ سب کٹ کے رہ جاتے ہیں یاد رکھیں اس معاملے میں عورت اہم ترین کردار ادا کرتی ہے مرد بچارے تو کمانے میں لگے رہتے ہیں وہ تو باہر کی ذمہ دالیاں ہی پوری کرتے رہتے ہیں لیکن رشتوں کی جوڑ توڑ تعلقات بنانا بگاڑنا لینا دینا محبت نفرت اس کی ابتداء عورت سے ہوتی ہے ماں ہی ایک اخلاق سکھاتی ہے بچے کو کہ اس کو دوسروں کی قدر کرنا ہے اسی طرح اگر عورت کے اندر صبر ہوگا تو مرد بھی نجات پائے گا ورنہ اس کی بھی اللہ کے ہاں پکڑ ہو سری پھر فرمایا امن اللہ کانا علیکم رقیبا بے شک اللہ تم پر نگران ہے وہ نگرانی کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے اس سے کیا چھپا سکتے ہو اسے کیسے دھوکہ دے سکتے ہو انسانوں کے سامنے تو تم فریب کر سکتے ہو عموماً فریب کیا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کے سامنے تو بہت اچھا رویہ اختیار کرے لیکن بعد میں بھول جائے پھر آخری آیت میں فرمایا یا ایہا اللہزین آمنو اے لوگ جو ایمان لائے ہو اتق اللہ اللہ سے درو وقولو قولاً صدیدہ اور سیدھی بات کہا کرو درست بات کیا کرو یس لح لکم آمالکم وہ تمہارے آمال کی اصلاح کر دے گا عام طور پر شادی کے موقع پر بہت جھوٹ بولے جاتے ہیں بعض اوقات لڑکی یا لڑکے کی عمر چھپائی جاتی بعض اوقات اس کا سٹیٹس چھپائی جاتا ہے جب دھوکے کی بنیاد پر شادی ہوتی ہے تو بعد میں بہت گڑھ بڑھ ہو جاتی اس سے بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ انسان زیادہ دیر تک فیکٹس کو چھپا نہیں سکتا اور جس تعلق کی ابتداء جھوٹ پر ہو رہی ہے اور تعلق بھی وہ کہ جس میں کچھ چھپا نہیں رہ سکتا کیونکہ زندگی بھر کا ساتھ ہے اب غم خوشی دکھ سکھ اچھا برا سب ساتھ ہے تو کب تک کیا چھپایا جا سکتا ہے اس لیے فاسطور پر فرمایا دھوکے کی بنا پر نہیں سیدھی بات کیا کرو اور اس بنا پر رشتے قائم کرو یس لح لکم آمالکم فکر یہ ہوتی ہے پھر رشتہ نہیں ہوگا نہیں ہو جائے گا جہاں قسمت میں ہو جائے گا اور اللہ حالات بھی درست کر دے گا تمہارے حالات بہتر کر دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا وَمَيُّتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا نَعْزِيمًا وہ بہت بڑی کامیابی پائے گا تو گویا انسان کی کامیابی کا انحصار کس بات پر ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے پر تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہر اور بیوی کو کیا حکم دیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا خیال کس طرح رکھیں پہلی بات تو یہ کہ دونوں کے تعلق کو ایک دوسرے کے لیے ناگزیر قرار دیا گیا شادی ایک ضرورت ہے انسان کی انسان تنہا کبھی بھی اس طرح خوش نہیں رہ سکتا جس طرح وہ ایک خاندان میں رہتا ہے یہ انسان کی ایک بالکل پتری ضرورت ہے پھر دونوں کو ایک دوسرے کا ہمدرد اور ہمگسار بنایا گیا فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی ذات سے تمہارے لیے جوڑے بنائے اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی مغرب میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کیا گیا ایک کمپیٹیشن کی فضاء پیدا کر دی گئی جبکہ اسلام کیا کہتا ہے وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس لباس انسان کے جسم کو سکون بھی دیتا ہے خوشی کا سبب بھی ہوتا ہے عزت اور آنر کا سبب بھی ہوتا ہے انسان کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے انسان کے عیب چھپاتا ہے موسم کی سختیوں اور تلخیوں سے بچاتا ہے زینت کا سبب ہے بلکل اسی طرح شہر اور بیوی ایک دوسرے کی کمی کو تاہی عیب کمزوری کو چھپانے والے ایک دوسرے کے لیے کمفرٹ اور سکون اور خوشی کا سبب عزت اور آنر کا سبب جب کوئی شخص اپنا ہی لباس پھاڑتا تو خود ننگا ہوتا ہے اس سے بڑھ کر بے وقوف کون ہو سکتا ہے کہ اپنا لباس پھاڑے خود کو نمائع کرے اسی طرح جو شاہر بیوی کی اور جو بیوی شاہر کی برائیاں کرتے اپنے ہی لباس کو پھاڑتے اپنے ہی لباس کو داردار کرتے اپنی عزت و عبرو پہ حرف لاتے ٹھیک ہے آپس کا اختلاف ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے گلے شکوے ہو سکتے ہیں آسن صورت ہے آپس میں ہی نبھا لیا جائے ایک دوسرے سے ہی سلجھا لیا جائے معاملہ لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا آپس میں معاملات کو درست کرنے کی بجائے باہر بات نکال دی جاتی بعض اکر لڑکی اپنے پیرنٹ سے شکایت شروع کر دیتی ماں باپ کا دل تو ویسی بچیوں کے معاملے بہت چھوٹا ہوتا ہے وہ چھوٹی اسی چیز کو بہت ڈیپ لی لیتے ہیں بہت دکھ اور تکلیف محسوس کرتے بعض اکر انٹرفیرنس کرتے اس سے معاملہ اور بگڑ جاتا ہے تو چھوٹی چھوٹی کمی بیشی ناراضگی کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے ہاں جب معاملات بہت حد سے گزر جائیں دونوں میں سے کسی ایک پر بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو تو وہ تو پھر قرآن کا حکم بھی ہے کہ اسے تم کسی اور کے سامنے لے جاؤ وہ تو الگ معاملہ ہے لیکن عام طور پر روزمرہ کی زندگی میں جو ہر گھر میں چھوٹی موٹی موچ نیچ ہوتی رہتی آپ دیکھیں کہ دو برطن بھی ساتھ رکھیں گے تو ٹکرا جائیں گے کہیں نہ کہیں ٹکرا ہوئی جاتا ہے ایک دوسرے کی مرضی کے خلاف ایک باہر جا کے کھانا کھانا چاہتا ہے ایک گھر میں کھانا چاہتا ہے چھوٹے چھوٹی چیزوں میں اختلاف ہو جاتا ہے اور اگر اس میں بہت کچاو ہو جائے دوسرے کے خواہش کا احترام نہ کیا جائے تو شادی کے شروع میں بدمزگیاں شروع ہو جاتی ہیں تو اس میں سیکریفائز کرنا ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا ایک دوسرے کو خوشی دینا یہ اپنے لئے خوشیوں کی راہ ہم بار کرنا ہوتا ہے ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرو ایک دوسرے کے مددگار بنو پھر یہاں پر شہر کری کچھ حکم ہے اللہ تعالیٰ کے پہلا حکم تو یہ ہے کہ وَعَشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ان عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو معروف طریقے سے معروف کیا ہے ایک دوسرے شریعت کے حد میں جو نیکی کا کام ہو اور ایک کیا ہے کہ جو تمہاری اکل اور سمجھ اور عرف عام میں جو چیز درست معلوم ہوتی ہو جس کو انسانی اکل بھی رکمنٹ کرتی ہو جس میں بظاہر کوئی خرابی کی بات نہ ہو تو اپنے رویوں کو جج کرو احشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ عورتوں سے بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو اور اس کی مزید بظاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کرتی ہے لوگوں سنو عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برطاو کرنے کا کوئی حق نہیں سوائے اس صورت کے جبکہ ان کی طرف سے کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے پھر اسی طرح بیوی سے خوش گمان رہنے کا حکم دیا گیا کیونکہ گمان اچھا ہو تو تعلقات اچھے رہتے ہیں آپس میں صلح اور مسالحت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا